اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آج ہم دوسری جماعت کی عملی کتاب ادار کے صفات چودہ اور پندرہ مکمل کریں گے تا یہ شروع کرتے ہیں بچوں صفہ نمبر چودہ کھولیے آپ کی آج کی مشک ہے الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کیجئے یہ آپ کو الفاظ دیئے گئے ہیں اور ان کی مدد سے ہم نے اپنے نامکمل جملے جو ہیں وہ مکمل کرنے ہیں پہلا جملہ ہے جنوری سال کا دیش یہاں آئے گا پہلا مہینہ ہے اب ہم لکھیں گے جنوری سال کا پہلا مہینہ ہے دوسرا جملہ ہے فروری کے بعد دیش یہاں آئے گا مارچ کا مہینہ آتا ہے فروری کے بعد مارچ کا مہینہ آتا ہے تیسرا جملہ ہے دیش میں گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں یہاں آئے گا جون اور جولائی جون اور جولائی میں میں گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں نمبر چار اگست میں پاکستان کا دیش یہاں آئے گا یومِ آزادی آتا ہے یعنی آزادی کا دن اگست میں پاکستان کا یومِ آزادی آتا ہے آپ کو پتا ہے نمبر پانچ دسمبر میں سخت دیش دسمبر میں سخت سردی پڑتی ہے یہاں آئے گا سردی پڑتی ہے دسمبر میں سخت سردی پڑتی ہے ہے دیش میں قائدِ آزم کا یومِ پیدائش آتا ہے یہاں آئے گا دسمبر ہی میں دسمبر ہی میں قائدِ آزم کا یومِ پیدائش آتا ہے اچھا اب آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے آپ کی سالگرہ کس مہینے میں ہوتی ہے تو آپ لکھیں گے میری سالگرہ اب آپ کی سالگرہ جس مہینے میں بھی ہوتی ہے آپ اس مہینے کا نام لکھیں گے فرض کریں میں یہاں پر لکھتی ہوں اگست آپ کا جو بھی مہینہ ہوگا نا برت دے والا وہ آپ نے ممہ سے پوچھ کے لکھنا ہے میری سالگرہ اگست میں ہوتی ہے ٹھیک ہے بچوں اس طرح آپ کا صفحہ نمبر چودہ مکمل ہوا بچوں صفحہ نمبر پندرہ کھولیے اب ہماری اگری مشک ہے ہاتھ پھیڑیے الفاظ توڑیے آپ کو جو الفاظ دیے گئے ہیں پہلے آپ نے ان پر ہاتھ پھیڑنا ہے اس کے بعد آپ نے ان الفاظ کو حروف میں توڑنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم الفاظ کے اوپر ہاتھ پھیڑ لیتے ہیں پہلا لفظ ہے گاؤں مہینہ مہینہ فصلیں رضائی تاریف ٹھیک ہے پھر آئے گا واو پھر آئے گا ہمزہ پھر آئے گا نون گاؤں دوسرے لفظ مہینہ مین گولہ کی آدھی شکل چھوٹی یہ کی آدھی شکل مہی نون اور آخری جو ہمیشہ ہماری شکل ہوتی وہ مکمل ہوتی مہینہ جب بھی کسی لفظ کو آپ حروف میں توڑیں گے تو اس کا جو آخری حرف ہوگا اس کی ہم مکمل شکل لکھتے ہیں سواد لام پڑیے کی آدھی شکل نون گنا فس لیں رضائی رے زواد کی آدھی شکل رے کی کوئی شکل نہیں ہوتی آدھی علیف علیف کی بھی آدھی شکل نہیں ہوتی پھر ہے ہمزہ پھر آخری بچ چھوٹی یہ جو ہے وہ ہم مکمل شکل بنائیں گے اس کی رضائی تعریف تے کی آدھی شکل آئین کی آدھی شکل رے چھوٹی یہ کی آدھی شکل فے یہ ہو گیا تعریف الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں یہ آپ کو الفاظ دیئے گئے ہیں اس کی مدد سے آپ نے خالی جگہ جو ہے وہ مکمل کرنی ہے نمبر ایک ایک ہفتے میں ڈیش دن ہوتے ہیں ایک ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں یہاں ہم لکھیں گے سات نمبر دو ایک مہینے میں ڈیش ہفتے ہوتے ہیں کتنے ہفتے ہوتے ہیں چار ایک مہینے میں چار ہفتے ہوتے ہیں نمبر تین ایک مہینے میں ڈیش دن ہوتے ہیں تیس یا اکتیس ہم یہاں لکھیں گے نمبر پانچ نمبر پانچ ایک سال میں ڈیش مہینے ہوتے ہیں ایک سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں بچوں اس طرح آپ کا صفحہ نمبر پندرہ بھی مکمل ہوا پیارے بچوں آپ کا آج کا ہمورگ یہ ہے کہ آپ نے عملی کتاب کے صفحہ نمبر ایک سے حروف الگ کیجئے اور صفحہ نمبر دو سے بھی الفاظ توڑنے کی آپ نے جو ہے وہ تحریری مشک کرنی ہے اللہ حافظ